سب بھی کو نمشکار اور سب سے پہلے اگر اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا ہمیں شروع کر رہے ہیں ہمارا پاتھ ہے چمپا گالے اکشہ نہیں چن ہاتھی اس میں ہم جو اس کی مکھیا باتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ وشیش جو ایک پریشنہ جاتا ہے وشیشتہ جو ہے اس کا ویکی اس کے بارے میں بھی بات کرتے چلیں گے تو ویاکیا شروع کر رہے ہیں یہاں پر چمپا جو ہے ایک بالا ہے مہیلا ہے مہیلا ہے لڑکی ہے جو اکشروں کا مہت تو نہیں جانتی ہے اس کے لئے اکشر جو ہیں بالکل کالی کالی بندوں کے سمان ہیں اس کے علاوہ اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ اکشر کیا ہے جب کوئی لے کر کوئی پستک پڑھنے لگتا ہے تو چمپا اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہاں سننے لگتی ہے کہ پستک پڑھ کر وہ کیا کہہ رہا ہے اور وے یہ دیکھتی ہے کہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بس یہ کہ بندوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں کہ ان میں وے کیسے پڑھ پا رہا ہے لیکن وہ اکشروں کا مہت تو نہیں سمجھ پاتی ہے پیشیشتہ یہاں یہ ہے کہ قویتہ آتین سرل ہے اور سادگی پونڈ طریقے سے لکھی گئی ہے ساتھ ہی یہاں پر گرامین انچل کے عباطاورن کو شاکار کرنے کی قوی کوشش کرتا ہے چمپا کا اکشروں کو دیکھ کر آشچری چکت ہونا اور ششک جو ہے اس کی بھاشا قوی کی پہہ میں پربھاویت کرتی ہے کالے کالے اور کھڑی کھڑی دونوں شبدوں میں پناہ رکتی کا الانکار دیکھنے میں آ رہا ہے جس سے عبیویتی کافی روچک بنید ہے سیکنڈ سٹنجا میں چمپا کہتی ہے کہ چمپا سندر سی ایک لڑکی ہے سندر گوالا ہے گائیں بھینسے رکھتا ہے یہاں پر چمپا سندر نامک گوالے کی لڑکی ہے اور وہ ہے جو ہے سندر جو ہے پیشے سے ایک گوالا ہے اس کے پاس گائیں ہیں بھینسے ہیں اور ان کو چڑھانے کا کام چمپا کرتی ہے اس کا سوہہو کافی اچھا ہے چنچل شرارتی ہے اور کبھی کبھی وہ ہے لیکھا کی کلم کو بھی چورا لیتی ہے اسے پریشان کرتی ہے جیسے وہ کلم کو ڈھونڈ کر لاتا ہے تو اس کے کاغج گائب ہو جاتے ہیں اور اس پرکار وہ ہے ہمیشہ لیکھا کو پریشان کیا کرتی ہے یہاں پر چمپا کی بھولی بھالی شرارتوں کا ورنن منورم بن پڑا ہے اس کی یہاں وشیشتہ ہے سیکن سٹینجا کی اور اس کی جو کبھی کبھی اور جیسے تیسے یہاں پر شبریو کیے گئے ہیں یہاں بھی اس کی وشیشتہ ہے تیسرے سٹینجا میں چمپا لیکھا کو شکایت کہتی ہے شکایت کرتی ہے کہ تم تو ہر سمیں لکھا پڑی کرتے رہتے ہو کیا یہ ایک بہت اچھا کام ہے میں تو ایسا نہیں مانتی تو اس پر لیکھک ہنس دیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ چمپا انجان ہے چمپا بھی چپ ہو جاتی ہے اور ایک دن چمپا لیکھک کے پاس آتی ہے اور لیکھک نے اسے کہا کہ بہوی پڑھنا لیکھنا سیکھ لے کبھی اس کے کام آ جائے گا لیکھک گاندی بابا کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کو پڑھنا لیکھنا بہت پسند تھا اور گاندی جی چاہتے تھے کہ سب لوگ پڑھنا لیکھنا سیکھ جائیں چمپا سرل سوا بھاوکتا سے اتر دیتی کہ میں تو نہیں پڑھوں گی تم تو کہتے تھے کہ گاندی بابا اچھے منوشے ہیں تو پھر بھی پڑھنے لکھنے کی بات کیوں کرتے ہیں میں تو پڑھائی لکھائی کو اچھا نہیں مانتی ہوں اس لیے نہیں پڑھوں گی اس کی وشیشتہ تیسرے سٹینجا کی وشیشتہ کی بات کر رہے ہیں یہاں سمواد بھاشا میں قویتہ جو ہے اسے لکھا گیا ہے اس کے کارن کافی سجیوتہ آگئی ہے کاغد گوننا میں چمپا کی خیج مکھا رو اٹھی ہے یہاں پر وہ خیج رہی ہے پڑھائی کے کارن اور ابھی ویکتی سرل سوا بھاوک اور سادگی پورن ہے گاندی بابا کی پربھاوکا اچھا چترن یہاں پر کیا گیا ہے پھر ہمارا سٹینجا آتا ہے چمپا اچھی ہے چمپا چنچل ہے نٹکھٹ بھی ہے یہاں پر بھی اس کے سوا بھاوکا ورنن کیا گیا ہے لیکھک چمپا کو کہتا ہے کہ چمپا پڑھ لکھ لینا اچھی بات ہے جب تمہاری شادی ہوگی تم سسرال چلی جاؤگی اس دن تک تو تمہارا پتی ساتھ رہے گا پھر وہے کمانے کے لئے کلکتہ چلا جائے گا اور تمہیں پتا ہے کہ کلکتہ بہت دور ہے تو تم اسے کیسے سندیش بھیجوگی کیسے اس کے سندیش کو پڑھوگی اس لئے میں کہتا ہوں کہ تم پڑھ لکھ لو اس سٹینجا کی وشیشتہ کی بات یہ ہے اس کی بھاشا سرل سیدھی اور سادگی پون ہے اور کنیا کو سنجھانے کا جو دھنگ ہے وہے دل کو چھوی لینے والا ہے بیاہگونہ بالم سندیشہ ان سب جو شبد پریوکیے گئے ہیں ان سے گرامین واتاورن ساکار ہو اٹھا ہے نیکس سنجا میں چمپا بولی تم کتنا جھوٹے ہو دیکھا ہائی رام تم پڑھ لی کر اتنے جھوٹے ہو تو یہاں پر چمپا کا بھولاپن اہلڑپن اور ہٹی سوا بھاو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے پہلے کھکی باتوں کو جھوٹا بتاتی ہے اور کہتی ہے کی پڑھ لکھ کر بھی تم چھلکپٹ کی باتیں کر لیتے ہو میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی تم نے ویوہ کا نام لیا ہے تو میں ویوہ کروں گی ہی نہیں اور یدی میرا ویوہ ہو بھی گیا تو میں اپنے پتی کو اپنے پاس رکھوں گی اسے کلکتہ نہیں جانے دوں گی کلکتہ پر وجر گرے اس کا ستیناس ہو یعنی کی پڑھنا نہیں ہے اس لیے وہ ہے کلکتہ کو بھی نشٹ کرنے کی بات یہاں پر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور یہاں پر سوا بھاویک روپ سے لڑکیوں کا ہائے رام کہنا یہ سب چترن یہاں کبھی نہیں کیا ہے گرامین چترن ہے بھاشا پریویش کی بات کریں تو بھاشا سرل سیدھی اور سادکی پون ہے چمپا کے سوا بھاویک سموادوں کے کارن کویتا میں سجیرتا آ گئی ہے یہ سب اس کی وشیشتہ ہیں اس اسٹینجا کی وشیشتہ ہیں تو ہم نے یہاں پر کویتا کی بھیاکھیا کے ساتھ ساتھ ان کی وشیشتہوں کے بارے میں بھی بات کی اور یہ دی پرسنگ آپ کو لکھنا ہے تو آپ سادھان دی پرسنگ